ہیلو فرینڈز تو آج ہم دیکھتے ہیں انٹروڈیکشن فزیکس یہ کیا ہے تو دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جب یہ سائن شروع ہوئی تو انسان کی سوچ بہت ہی ڈیفرنس تھی تو اس کی سوچ کیا تھی کہ یہ آگ کیا ہے پہلے وہ سوچتا کہ آگ یا کیا چیز ہے آگ یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح سے ہے اس کے بعد وہ سوچتا تھا پہاڑ پہاڑ کیا ہے مونٹین کیا ہے تو اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کوئیسشن ہوتے تھے کیونکہ اس کی چاروں طرف جو انوائرمنٹ تھی وہ اسی کو سوچتا تھا پھر وہ دیکھتا تھا کہ دے اینڈ نائٹ کیا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا تھا ارث فلیٹ ارث کیا ہے ارث مطلب سیدھی ہے یا مطلب یہ کیا گول ہے یا کس طرح کیا ہے اس کی شیپ کیسی ہے تو اور اس کے بعد وہ سورج کو دیکھتا تھا چاند کو دیکھتا تھا تو اس طرح سن اور مون کو دیکھ کے وہ کرتا تھا کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں تو اس طرح اس طرح کے اس کے کوئیسشن ہوتے تھے جب شروع میں انسان کی شروعات ہوئی تو فرنس اس کے بعد اس نے اس نے کیا چیزیں کی اس نے ابزرب کرنا شروع کیا اس نے ابزربیشن سے کام لیا اور اس نے دیکھا کہ ابزرب کرنا اس نے شروع کیا کہ یہ چیزیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اس کے بعد کسی بھی چیز کے اوپر اس کو ایکسپیرمنٹ کیا مطلب یہ آگ ہے مطلب انہوں نے دیکھا کہ یہ آگ گرم کیوں ہے اس طرح ایکسپیرمنٹ کیا کہ یہ بھی یہ گرم ہو تو یہ اس طرح ہوتی ہے یہ اس طرح تو اس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو دوستو جب اس نے ابزربیشن اور ایکسپیرمنٹ جب کیا تو انہوں نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے انہوں نے بیفور 18 سینچری کے انہوں نے یہ کام کیا ان کو بولا کہ یہ سائنس ہے مطلب کسی چیز کو ابزرب کرنا اور ایکسپیرمنٹ کر کے جو چیز نکال جاتے ہیں وہ ایک سائنس ہے تو دوستو یہ سائنس ایک لاتینی لاتینی ورڈ ہے جو کہ جس کا مطلب ہے نوالیج ٹھیک ہے تو اس طرح سے انسان نے ابزرب کر کے ایسپیرمنٹ کر کے جو چیز وہ انہوں نے اس کو کال کیا کہ یہ ایک سائنس ہے اب یہ سائنس جو ہے یہ جو اس وقت یہ ایک سنگل سبجیکٹ تھا مطلب کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ یہ ایک سنگل سبجیکٹ ہے جو ہی جو ہی انسان کی ترقی ہوتی گئی تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ شروع ہی انہوں نے سوچنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ سائنس ایک نیچرل فیلوسفی ہے ٹھیک ہے ایک نیچرل فیلوسفی ہے قدرتی طور پر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کی وجہ کو کہلے گی نیچرل سا فیلوسفی ہے اوکے قدرتی طور پر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کی وجہ کو تلاش کرنا اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل فیلوسفی تو دوستو نیچرل فیلوسفی اب یہ نیچرل فیلوسفی کو جب انہوں نے اور دیکھا تو یہ اس میں دو چیزیں نکل کے سامنے ہیں تینگز نون لیونگ تینگز اور لیونگ تینگز اب نون لیونگ تینگز کیا تھی جو جس کو ہم فیزیکل سائنس کہتے ہیں اور لیونگ تینگز جو کہ چلتی ہیں موگ کرتی ہیں وہ ہماری بیالوجیکل سائنس ہے اور اگر اب آگے ہم دیکھیں کہ فیزیکل سائنس اب فیزیکل سائنس میں ہم دیکھیں تو فیزیکس ہے کمیسٹری ہے اسٹرونومیا جیوالوجی ہے تو دوستو اگر ہم اس طرح فزیکس میں دیکھیں تو فزیکس میں ہمارے پاس آتا ہے میٹر اور انرگی تو فرنس یہ میٹر اور انرجی کو ہم کہتے ہیں فیزیکس سو اب میٹر جو ہے میٹر انسان بھی ایک بھی ایک ہے تو لیونگز دنگز ہے لیکن یہ اس میں میٹر تو ہے نا سو اس طرح ہیومن باڈی اسی طرح دوستو ہیومن باڈی کی جو کمپوزیشن ہے کس طرح سے یہ سا کام کر رہی ہے اس کا جو اس کے جو میں جو ہم ہے اس کے میٹر کا ہم جو مطالعہ کرتا ہے اس کے کمپوزیشن کا وہ بھی ایک فیزیکس یہ ہے اس طرح کس کوئی بھی میٹر ہے اور انرجی ہے اس کا جو مطالعہ وہ ہمیں فیزیکس کہیں گے اس طرح ارث ہے ارث میں ہم آئرن بھی دیکھتے ہیں کوپر بھی دیکھتے ہیں تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ ایک میٹر ہے سارے ان کی جو ہم سارا کرتے ہیں یہ میٹر ہے تو اس کے بعد انرجی کی بات کریں تو انرجی میں ہیٹ آتا ہے لائٹ آتی ہے میکینیکل آتے ہیں تو اس طرح ہمارے آتے ہیں الیکٹیکل انرجی آتی ہے تو یہ انرجی ساری جو ہے نا یہ 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 ہے ساری ہمارے پاس انرجی ہے اور دوسری ہمارے پاس میٹر ہے تو دوستو اگر ہم یہ دیکھیں کہ what are the relation in میٹر and energy سو زمین زمین کے بننے سے پہلے انرجی اور میٹر کٹھے تھے تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مطلب کہ جب زمین کے پیدای سے پہلے یہ سب کچھ جو ہوا اس کے سے پہلے ایک دماغہ ہوا تو دماغے سے پہلے یہ ایک چیز یہ ایک میٹر تھا اور میٹر energy بالکل اکٹی تھی تو جب یہ دماغہ ہوا تو پھر یہ دونوں الگ لگ ہوئے سو اگر ہم دیکھا جائے کہ یہ میٹر اور energy کٹھا تھا تو ان دونوں کو ایک دوسرے میں convert کیا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے تو کرتا تھا تو اسی طرح ان دونوں کو ایک دوسرے میں convert کیا جا سکتا ہے سو اب اب ہم جو main چیزیں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو modern physics میں Einstein کی جو equation ہے ای برابر ایم سی کی ٹو وہ اسی چیز کو بیان کر رہی ہے کہ ای انرجی ہے ایم ماس ہے اور سی یہ سپیڈ آف لائٹ ہے سو کہتے ہیں جو ای جو ای انرجی ہے تو ماس کو انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے انرجی کو ماس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے ماس کی اگر سپیڈ کو ملٹیپلائی سپیڈ آف لائٹ سے ملٹیپلائی کیا جاتے ہیں ہم اس کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح ایک اگزیمپل آتی ہے ڈیم اگر ہم ڈیم کو دیکھیں تو اس میں یہ ایک تربائن لگی ہوئی ہے تو اس تربائن میں جیسے یہ پانی اوپر سے آ رہا ہے یہ ایک میٹر ہے تو یہ یہ اپنی انرجی سے ہم کنورٹ ہی اس کو میکنیکل انرجی میں میکنیکل انرجی بانی اور میکنیکل انرجی کو ہم دوسری الیکٹکل انرجی میں اس کو کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہترین اگزیمپل ہے یہ ساری کی ساری ایک فیزکس ہے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی برانچ جس میں ہم میٹر اور انرجی میٹر اور انرجی اور ان کے درمیان اور ان کے درمیان یا پھر ان کے جو کہہ دیتے ہیں کہ انٹر کنورجن کو جو ہم دیکھتے ہیں وہ فیزکس کہلاتی ہے